موسیقی میرے نام اسمال لطیف ہے اور میں بیسیکلی ایک مارکوم ٹیکنولوجیسٹ ہوں مارکوم بیسیکلی دو لفظوں کا مجموعہ ہے جس میں مارکٹنگ اور کمیونکیشن کو ملا کر آپ مارکوم بولتے ہیں مارکٹنگ کمیونکیشن کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹنگ وہ ساری پریکٹسز جو آپ مارکٹنگ فیلڈ میں اڈاپٹ کرتے ہیں اور کمیونکیشن وہ ساری چیزیں جو آپ کو کسی سے بات کرنے کے لیے وہ چاہے ایک پرسن ہے وہ چاہے ایک گروپ ہے یا وہ ماس میڈیا ہے اس کو انڈرشنٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے تو میرا ایکسپیرینس ان دونوں میں ہے اور میں ان دونوں کا ملا کر دیشنل ورڈ میں ایمپلیمنٹ کرتا ہوں جہاں پر ٹکنالوجی کی بات آتی ہے تو ٹکنالوجیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جس کو نا صرف ٹکنالوجی کی سمجھ ہے بلکہ وہ ٹکنالوجی کو ایمپلیمنٹ بھی کروا سکتا ہے تو میں مارکٹنگ اور کمیونکیشن کو سمجھتے ہوئے اس کو ٹکنالوجی ورڈ میں ایمپلیمنٹ کرنے کی حد تک انفرمیشن رکھتا ہوں تو اسی لیے جو میری پوری جو دس سال کا ایکسپیرینس ہے اس کو اگر ڈیفائن کیا جائے تو مارکم ٹکنالوجیز ابھی تک میرا پر ورڈ بنتا ہے لیکن اگر آپ کو میں بتاؤں ہوں میری سکلز کیا کیا ہیں تو میں آلموسٹ یہ کچھ سکلز ہیں جو مجھے آتے ہیں جس میں میں ایکسپرٹیز یا مہارت رکھتا ہوں اور یہی وہ سکلز ہیں جو میں بیچتا بھی ہوں as a freelancer as an agency یا as a consultant so وہ سکلز جو ہیں وہ digital marketing, inbound marketing, marketing automation, marketing strategy, advertising اور search engine optimization بھی ہیں so اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ مجھے صرف search engine optimization نہیں آتی بلکہ میں search engine optimization کو ایک بڑی picture میں دیکھتا ہوں جس میں ہم inbound marketing اور digital marketing کی بھی بات کرتے ہیں میری upwork کی profile دیکھ سکتے ہیں کہ upwork میں تقریبا میں 9 سال سے ہوں اور 2010 سے ہم ایزان ایجنسی upwork کے اوپر کام کر رہے ہیں اور نہ صرف میں بلکہ میری ایجنسی بھی top rated ہے upwork کے اوپر اور 100% positive feedback ہے میرا اور میری ایجنسی کا جو کہ بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے میں پچھلے 9 سالوں میں upwork کے اوپر صرف upwork کے اوپر تقریبا 9000 سے زیادہ گھنٹوں کا کام کر چکا ہوں اور یہ وہ کام ہے جو صرف گھنٹوں کے تحت ہوتا ہے upwork پہ آپ کو بغیر گھنٹوں کے جس کو fixed price projects بولتے ہیں وہ projects بھی ملتے ہیں ان میں گھنٹے نہیں ہوتے ان میں بیسیکلی کام deliver کرنا ہوتا ہے تو کل ملا کر تقریبا صرف upwork کے اوپر میں 73 سے زیادہ projects deliver کر چکا ہوں اور ابھی بھی 4-5 projects ہمارے pipeline میں ہیں آپ جیسے کہ میرے feedback سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو میں سالوں سال کام کرتے رہے ہیں وہ مجھے کس طرح کا review چھوڑ کے گئے ہیں اور وہ ابھی تک میرے clients ہیں کیونکہ میرے clients ہمیشہ long term ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو services میں provide کرتا ہوں وہ quality اور reliability کے اوپر focus ہوتے ہیں کچھ سالوں تک کام کرنے والا وہ بندہ بھی مجھے 5 star rating دے رہا ہے اور جو latest projects ہیں ان پر بھی ہمیں 5 star مل رہا ہے اور آپ صرف stars کو مت دیکھیں آپ basically ان کا review پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ لوگ کس طرح سے اپنا feedback شیئر کرتے ہیں کہ ان کا میرے ساتھ experience کیا رہا تھا اور بالکل بھی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے dollars جو میں کما چکا ہوں یا کتنے گھنٹے میں client سے کام کر چکا ہوں یہ وہ opportunity ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی capture کریں any platforms کے تحت جس کے تحت ہم نے ایک course بھی launch کیا ہے freelancing کا سو اگر آپ اس course کے ساتھ freelancing اور course بھی کر رہے ہیں تو آپ کو کافی ہاتھا کہ ساری چیزیں اس course میں سکھائی جائیں گی کہ کیسے SEO سیکھنے کے بعد آپ کو online اس کو بیچنا بھی ہے اس کے علاوہ professional training بھی بہت ضروری ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں google سے green belt certified ہوں product track میں اور performance track میں اور blue belt certified ہوں ان کے advanced performance track میں سو یہ وہ training ensure کرتی ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ دنبت دن ہم اس میں enhancement لے کر رہے ہیں google ایک جیسا نہیں ہے آج 20 سال ہو گئے ہیں google کو launch ہوئے ہوئے اب 20 سال پہلے google different تھا آج کا google different ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 20 سال پہلے لوگوں کے پاس ہر گھر میں computer نہیں تھا ہر جے میں سمارٹ فون نہیں تھا آج سب کے پاس ایک سے زیادہ سمارٹ فون پائے جاتے ہیں سو یہ وہ چیزیں ہیں جو technology change ہو رہی ہے جیسے جیسے technology change ہو رہی ہے ویسے ویسے آپ کی learning بھی change ہوتی ہے اگر آپ وقت کے ساتھ اپنے خود کو grow نہیں کریں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے اور یہ وہ واحد وجہ ہے جو میری اور میری agency کی success بنی کہ ہم نہ صرف اس کو سیکھتے ہیں اس کو implement کرتے ہیں اور نئی چیزوں کو مزید learn کرتے چلے جاتے ہیں آخر میں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میں نے کتنی organization کے ساتھ کام کیا ہے جیسے کہ آپ میری screen پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے google, tevta, world bank اور مختلف اداروں کے ساتھ کام کر چکا ہوں اور یہ مختلف capacity میں ہم نے کام کیا ہے اور یہ بھی ایک طریقہ تھا سیکھنے کا کہ ان اداروں کے ساتھ کام کرنے کے بعد سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور زیاری سی بات ہے ان کو سکھانے کو بھی موقع ملتا ہے tevta کا میں آپ کو quality بتا چکا ہوں کہ tevta میں ہم نے world bank کے ساتھ project کیا تھا جو کہ کافی successful رہا اور وہ بات میں وہی project ای روزگار کے نام سے پنجاب government کے ساتھ government نے launch کیا اس کے بعد آپ دیکھیں تو ای لانس اور اوڈس جو اب basically upper کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی platform پہ بھی میں training دیتا رہا ہوں میں pioneer کے platform پہ بھی training دیتا رہا ہوں اور میں google کے gbg, gtg یعنی کہ google business group اور google developer group کے platform پہ بھی training دے چکا ہوں اور میں تقریباً 6-7 سالوں سے regular google کی international conferences پہ بھی as a speaker رہ چکا ہوں آخر میں میں student for liberty کا executive board member بھی ہوں جس کا ultimate مقصد یہ ہے کہ student کو entrepreneurship اور leadership skills سکھائے جائیں سو میرا ultimate goal یہ ہے کہ ہم youth کو سکھائیں کیسے اس digital world میں اپنے آپ کو grow کر سکتے ہیں کیسے آپ self-sufficient ہو سکتے ہیں کیسے آپ pocket money یا اپنے گھر کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی